اسلام علیکم میں کوئی فانیش ایڈ ویڈر ایکسپرٹ نہیں ہوں یہ تمام معلوماتی ایٹرنیٹ اور میری ذاتی تحقیق اور مطالب پر مبنی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میرا آپ کو مشوہ ہے کسی بھی قسم کی انویسمنٹ سے پہلے اپنی طور پر ریسرچ اور معلوماتی کٹھی کر لیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہم آپ کی کی گئی کسی بھی انویسمنٹ کے نفع نقصان چوری بغیر کے ذمہ دار نہیں ہوں گے یہ ویڈیو صرف آپ کی معلومات کے لیے بنایا جا رہی ہے تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف جی ویڈیو آپ کا بلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی چینل پیسٹ کے پرکنسی والٹس میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک سے ریکویسٹ کروں گا میری اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ میری نئے آنے ویڈیو میں نے آپ کو ملتا رہے تو ویڈیو میں نے آپ کے انفرمیشن دی تھی کہ آپ ڈوارج کوئن آن لائن والٹ میں ملٹیپل والٹ کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں جب بلکل لاس ویڈیو میں نے پوری انفرمیشن دی ہے کہ آپ اپنے والٹ میں جا کے ملٹیپل والٹ کریئٹ کریں ملٹیپل والٹ کریئٹ کرنے کا فائدہ کیا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی پیرارسی سیف رہتی ہے آپ کی اکاؤنٹ کا فائنل بیلنس کسی کو معلوم نہیں ہوتا اگر آپ کا والٹ ایڈریس بھی ہے نا کسی کے پاس تو آپ کے اکاؤنٹ کا فائنل بیلنس اس کو جو ہے وہ معلوم نہیں ہوگا اور اوپر سے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو ٹرانزیکشن کیوں گی اس کا بھی کوئی ریکارڈ اس کے پاس نہیں ہو صرف جس والٹ ایڈریس جو ہے اس کے پاس جو والٹ ایڈریس ہوگا صرف اسی کا ہی اسی کو معلوم ہوگا کہ اس میں کتنا بیلنس ہے کتنی ٹرانزیکشن ہوئی ہے کب کب ٹرانزیکشن ہوئی ہے تو اس ویڈیو کو آپ لازمی دیکھیں اگر آپ میرے نئے اس چینل پر تو میرے چینل کو لازمی سبسکراب کریں آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم اپنے دوچ کوئن آن لائن مالٹ کو زیادہ سکیور کیسے کر سکتے ہیں زیادہ سکیور کیسے ہوتا ہے دو طریقے ہوتا ہے ایک تو پاس ویڈا بہت سٹرانگ لگائیں سیکنڈ چیز ہوتی ہے 2FA ویڈیوکیشن گوگل ایتھنٹیکیٹر گوگل ایتھنٹیکیٹر بیسکل ایک چھوٹی سی اپلیکیشن ہے جو آپ کے موبائل میں انسٹالڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ جس ویبسٹ پر گوگل ایتھنٹیکیٹر کو اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے ایک کیو آر کوڈ دیتے ہیں اس کو آپ جب سکین کرتے ہیں تو وہ اپلیکیشن اس کو اپنے پاس سیف کرتی ہے اور رینڈم لی ہر بیس سے پچی سیکنڈ بعد ایک سکس ڈیجرز کا کوڈ ڈائنامک کوڈ جنریٹ کرتی ہے وہ کوڈ جب آپ کو ہر بیس سے پچی سیکنڈ بعد ایک نیا کوڈ ملتا ہے آپ کو تو آپ اس کوڈ کو جب تک انٹر نہیں کرتے تب تک آپ اپنے اکاؤنٹ کو لاؤگن نہیں کرتے تو آج ہم میں آپ کو اس بارے میں ساری انفرمیشن دوں گا اور پریکٹیکل کر کے بھی دکھاؤں گا کہ ہم جب اس کو ایکٹیویٹ کر لیں گے تو اس کے بغیر ہمارا اکاؤنٹ لاؤگن ہوتا ہے یا نہیں ٹھیک ہے ان چیزوں کو آپ نے خاص طور پر سمجھنا ہے آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو زیادہ سکیور بنانا ہے اگر آپ اپنے اکاؤنٹ کو سکیمر اور ہیکر سے زیادہ سکیور بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ لیے یہ کرنا بہت ضروری ہے لیکن ایک اور بات کہ اگر یہ اگر آپ کا موبائل گم ہو جاتا ہے تو آپ ریکوور نہیں کر باتے لیکن اس کا ملٹینٹ آپ کو بتا دوں گا کہ آپ پھر بھی کس طرح اس کو اپنے آپ کو سیکھ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں پہلے کرتے ہیں اپنا اکاؤنٹ ٹھیک ہے اور my.chain.info open ہو رہا ہے ہمارے پاس یہ open ہو گیا ہے یہاں پہ دیکھیں login ہم نے login پہ click کرنا ہے wallet ایڈی ہمارا پہلے شیئر ہے password بھی ہے ہم نے اس کو login کر لیں اب ہمارے پاس ہے نا ہمارا dodge coin کا interface open ہو گیا ٹھیک ہے last video میں آپ کو بتا دیا تھا multiple accounts ہم نے create کی تھے وہ میں اگر click کر رہا ہوں تو یہاں پہ آپ کے سامنے دیکھیں کتنے account create کیے تھے آپ ویڈیو لازمی دیکھیں آپ کے لئے بڑی beneficial video ہے ابھی ہم کر رہے ہیں activate 2FA verification اسے کیا کریں گے ہم آپ کے سامنے option آ رہی ہے account setting you can change your account setting like your email or password ابھی ہم کیا کر رہے ہیں activate کر رہے ہیں 2FA verification تو اب ہم اس کو کریں گے click یہاں پہ کرنے کے بعد یہاں پہ third option دیکھیں first personal second password third جو ہے two factors indication ہم نے اس کو click کر دینا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھا لکھا ہے you currently don't have two factors indication enable we recommended legibleing that it is will and structurally increase your wallet security آپ چکے نے جو ویڈا کے 2FA verification جو activate نہیں کیا وہ ہمیں recommend کریں کہ enabling کریں اس کو تاکہ آپ کا wallet جہاں سیادہ secure اب یہاں پہ دیکھیں لکھا بھی ہے two factors authentication as an extra level of security it is required you to verify your identity by using a code generated by your smartphone or other device and that's for two factors authentication جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو code آئے گا اس کے اوپر mobile پہ جو آپ کی application پہ شوہر ہو رہا وہ انٹر کریں گے then ہی آپ کا account جو ہے login ابھی ہم کرتے ہیں activate اس کو method کو اپنے یہاں پہ کھولنا یہاں پہ دیکھیں google authenticator آ رہا ہم نے یہاں پہ اس کو click کر رہی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے جیسے click کیا تو ہمارے پاس یہ دیکھیں کہ یہ qr code آ رہا ہے اب یہ qr code کو scan کیسے کرنا آپ نے ایک application down کر لینی ہے google پہ جائیں sorry google پہ نہیں play store اگر use کر رہے ہیں تو play store پہ جائیں اگر آپ iphone use کر رہے ہیں تو اپنے map پہ جائیں تو اب play store پہ جا کے application download کرتا ہوں google authenticator ٹھیک ہے میں نے google authenticator download کر لی اپلکیشن آپ نے بھی download کر لینی اب میں اس code کو scan کر رہا ٹھیک ہے میں plus کے button پہ click کیا اور اس کو scan کر لیا اب میں جو QR code ہوگا تو آپ دوبارہ اسی طرح scan کر لوگے اس کو آپ نے بات کو لازمی scan کرنا ہے اور scan کر لازمی لے کر رہنا multiple scan copies بنا لے نہیں ہیں کل کو پر پر ہو گئی تو آپ دوبارہ اس پیپر کو نکال لیں گا اس scan کر لیں گ اور آپ اپنے account کو login کر پائیں گے یہ واحد دھال ہے ادر موبائل کم ہو گیا تو آپ اس کو recover نہیں کر پائیں گے میں کو لکھ رہا ہوں جو میرے پاس آیا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو یہاں سے اینیابل کرتا ہوں آپ یہ دیکھیں لکھا نا کرتا ہوں log out اور یہاں پہ جا کرتا ہوں login اور اب دیکھتے ہم مارے پہ password بھی سب کچھ دیکھتے ہیں بغیر password login ہمارا آئی ڈی بھی تھا لیکن اب وہ کیا گئی رہا پلیز انٹر دی ٹو فیکٹر ٹھنٹی کچن ڈیٹیل گلو یہاں پہ ہمیں ٹو فیکٹر ٹھنٹی کچن ڈیٹیل ڈالنی پڑی اوپر بھی پڑی سیفٹی پر پر پلگ انٹر کو پر پلگ انٹر کر رہا ہوں جو میرے اپلیکیشن کیا اس کے بعد میں اس کو login کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اب میں نے دیا code دیا ہے then ہی جا کے میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ login ہو ہے otherwise دیکھیں وہ login نہیں ہو رہا تھا تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے اس کو activate کرنے کا اگر آپ نے disable کرنا ہے اس کے لئے بھی آپ کو یہ ہی کرنا پڑے گا change کریں گے سیٹنگ میں جائیں جائیں گے اور disable یا پہ کلک کریں گے تو وہ دیکھ کہ رہا your country don't have to 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 increase your reward وہ کہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے میں دوبارہ login کرتا ہوں چیک کرنے کے لئے کہ مجھے مانگ تک نہیں login کیا اور آپ دیکھیں two factor authentication سے نہیں مانگ رہا تو آپ سے request ہے کہ آپ اس کو apply کریں تاک اپنے اکاونٹ کو more سیکیور کر سکھیں تو امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ آپ اپنے اکاونٹ کو کیسے protect کرنا ہے اگر آپ اس ویڈیو سے کسی بھی ترہ کی انفرمیشن ملی ہے رویس کروں گا اس پہلے ویڈیو کو لائک کریں چینل سبسکر کریں اور بیل ایکن کا بٹن لازمی دبان تاکی میری نئے آن ویڈیو کو نوٹیفیشن ملتا رہے ملتا اپنی کل کی نئے ویڈیو میں اللہ حافظ